تو نظری مسائل یہ اجتحاد سے پیدا ہوتے ہیں اور عقیدے میں اجتحاد کہاں سے کر لینا ہے وہ تو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز کو باند گئے کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں بس اب ختم ہو گئی بات اللہ کے آخری نبی اسی لیے اہل السنہ نے عقیدے کو مرتب کر دیا ہمارے نزدیک مثلا عقیدے کی ایک مثال ہے کہ صحابیت اتنا بڑا شرف ہے کہ کوئی صحابی کوئی گناہ کرے یہ شرف اس سے چینہ ہی نہیں جا سکتا سوائے ایک صورت کے کہ وہ کفر پہ مر جائے کچھ نہیں ہو سکتا آپ دیکھتے نہیں ہیں صحابی ہے اور اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنا کی حد جاری فرمائی ہے صحابی ہیں اور شراب کی حد جاری فرمائی ہے صحابی ہیں اور بغاوت کی حد جاری ہوئی ہے سیدن علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے کیونکہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں ہیں حتیٰ کہ محدثین نے لکھا ہے کہ صحابی مرتد ہو گیا اور پھر مومن ہو گیا تو بھی اس کی صحابیت برقرار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت انہیں دیکھنا ان کی صحبتِ طیبہ میں ایک لمحہ گزارنا پوری امت کی عبادت سے افضل ہے وہ کی معمولی بات تھوڑا ہی ہے یہ تو آپ دیکھیں نا کہیں کوئی اللہ کا بندہ کوئی خان کا کوئی مدرسہ کوئی اللہ کا ادنا سا معمولی سا بندہ دس بیچ سال بیٹھا رہے کام کرتا رہے تو ہزاروں کی زندگی بدل جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے تو کیا نہیں کیا وہ تو ایک مرتبہ میں ہی آدمی کو کچھ سے کچھ کر دیتی اسی لئے سیدنا معابیہ رضی اللہ عنہ نے جو کچھ بھی کیا وہ سیدنا معابیہ رضی اللہ عنہ کا ہر فریل جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے صحابیت کے شرف کو زائل نہیں کر سکتا سیدنا علیہ رضی اللہ عنہ سے ان کا مقابلہ ہی کہاں کر سکتے ہیں کہاں علیہ رضی اللہ عنہ کا کہاں اولہ کا مقام کہاں ان کی عظمتیں خلیفہ راشد ہونا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری رات بھی بلا کر ان سے اتنی باتیں کرنا ان کا محبت سب کچھ ہے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے دونوں کا لیکن حضر معابیہ رضی اللہ عنہ کوئی شرف صحابیت جو ہے اس کو کہاں لے جانا ہے بھی وہ نہیں ختم ہو سکتا اسی دیئے شابدالعزیز صاحب محدث نیلوی رحمت اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا ہے توفہ اسنا شریعہ میں یہ توفہ اسنا شریعہ پڑھتے نہیں اسی لئے ہم آپ سے کہتے ہیں پڑھا کرو خود پڑھو بھی اور اس علماء کی نگرانی میں بھی پڑھو متعالی کیجئے کم سے کم کم سے کم یار ایک دو گھنٹے روزانہ کچھ نہ کچھ متعالی کرتے رہنا چاہیے بڑا مرض ہے کہ پڑھتے ہیں فلان 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 جگہ یہ آیا ہے آپ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں حضرت نے صحابیت کا دفعہ جہاں کیا ہے نا کمال کی جیسے نہیں کی ہیں حالات اتنے سخت تھے کہ وہ اپنی اس توفہ اسنا شریعہ میں اپنا اصل نام نہیں لکھ سکے پتہ تھا انہیں کہ کوئی آ کے مار دے گا قتل کر دے گا اپنے والد شاہ ولی اللہ رحمت اللہ کے متعلق ایک جگہ لکھتے ہیں کہ اس شہر میں ایک بہت بڑے عالم دین ہیں اور پرانے وقتوں کے آدمی ہیں اور ایک پرانی سی حویلی میں رہتے ہیں اور تم اس کی صحبت میں جایا کرو اور وہ ان باتوں کی بحث کرتے ہیں اپنے والد کا نام نہیں لکھ سکے شاہ صاحب حالات اتنے خراب تھے دلی میں اور شاہ صاحب نے لکھا ہے بالکل آغاز میں توفہ اسنا شریعہ کے انہوں نے لکھا ہے کہ اتنی اتنی زیادہ اہلی تشریعہ پھیل گئے ہیں کہ دلی کا کوئی گھر ایسا نہیں رہا جاں نو یا دس آدمی ہیں تو ایک شیعہ نہ ہو گیا ان حالات میں انہوں نے اس کتاب کو لکھا ایسے ہی تو دین چھوڑ دیا کام کرنا پڑتا ہے محنت کرنی پڑتی دین کی حفاظت کرنی پڑتی ہے حضرت نے لکھا ہے کہ میں آپ کی بات مان جاؤں تو آذرہ جنگ جمل میں چلے جائیے وہاں کیا ہوا تھا جنگ جمل میں واقعہ یہ ہوا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ دیکھتے رہے کہ ملمومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تشریعہ فرما ہیں اور ملمومنین رضی اللہ عنہ جو آ گئی تھی جنگ جمل میں وہ اتنا روتی تھی اس واقعے کو یاد کر کے کہ آنچل تر ہو جاتا اتنا روتی تھی کہتی تھی کاش مجھے ابو وقر نے جنمی نہ دیا ہوتا میں اس دن کے لیے رہ گئی تھی وہ اتنا زیادہ اظہار فرماتی تھی اس کا روتی رہتی تھی ام المومنین رضی اللہ عنہ نے خط لکا کہ حضور صلی اللہ عنہ نے کیا ہمیں کہا تھا فرمایا تھا کہ اب بس چٹائیاں ہیں بیٹھی رو اور آپ وہاں تشریف لے گئی سیدنا علی رضی اللہ عنہ دیکھتے رہے اور جو مطلب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دیکھتے ہی دیکھتے سو سوا سو آدمی تو ایسے ہی تلواروں کے نیچے آگے مر گئے ہر کوئی اٹھتا تھا ام المومنین جس اونٹنی پہ سوار تھی یہ وہ اونٹنی تھی جس پہ رسول اللہ صلی اللہ عنہ پہ وہی نازل ہوتی تھی آپ ہمیشہ اس پہ رہے اس اونٹنی کا ایک چکر لگا تھا اور جا کے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی فوج سے لڑ پڑتا تھا سو سوا سو آدمی جب دیکھتے دیکھتے لاشیں گری حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جاؤ اور اس کے پاؤں کاٹ تو پاؤں جب اونٹنی کے کٹے اور مومنین رضی اللہ عنہ قریب تھا کہ گر جاتی ان کے بھائی عبد الرحمان نے پکڑ لیا حووچ جو اوپر لگا ہوا تھا اس کو پکڑ لیا تو حضرت نے لکھا ہے شاہدالعزیز صاحب رحمت اللہ عنہ نے کہ تم اگر امیر المومنین رضی اللہ عنہ کو کہتے ہو کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا دروازہ چلایا تھا تو یہ امیر المومن سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کیا کیا تھا مطلب یہ ہے کہ امت کی اجتماع کو امت کو بچانے کے لیے ان کی اجتماعیت قائم کرنے کے لیے نظم و نص کے لیے کبھی ایسی چیزیں کرنی پڑتی ہیں نہ گزیر ہو جاتی امت کو خلافت کو مجتمع کرنا ہے اکھٹا رکھنا ہے یا یہ کہ لوگوں کی انفرادی عامال کی وجہ سے امت کو برباد کر دینا ہے توڑ دینا حضرت عائشہ حضرت علی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کی صحابیت کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ کیا اسی لیے اہل السنہ کا لگا بدھا بالکل دوٹو ققیدہ ہے کہ جو صحابی ہے نا کوئی گناہ اس کی صحابیت کے شرق کو ظاہر نہیں کر سکتا ہوئی نہیں سکتا اسی لیے حضرت زبیر کیا ہوگا جب علی کے مقابلے میں آ جاؤ گئے انہوں نے کہا اللہ کے رسول علی اپنا ہاں اس کے مقابلے میں اور پھر سیدن علی رضی اللہ عنہ نے میدان جنگ میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور فرمایا زبیر یاد ہے حضرت صلی اللہ عنہ کیا فرمایا تھا ان کیا نہیں مجھے نہیں یاد انہوں نے کہا یہ کہا تھا حضرت زبیر رضی اللہ عنہ گھوڑے کو مارا اور پلٹ کے تلہ رضی اللہ عنہ واپس چلے گئے تلہ رضی اللہ عنہ اس معاملے میں اتنے زیادہ محتاط تھے کہ جب وہ گرے ہیں کسی تیر سے تو انہوں نے کہا ایک آدھ بے ہوش ہو گیا ہوش آیا تو کہا فوجی ہے کہ کون ہو اس نے کہا میں فلان جرموز غالباً اس نے نام دیا فرمایا ماما کس کے ساتھ ہو انہوں نے کہا سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہاتھ بڑھاؤ اس فوجی نے ہاتھ آگے کیا تو فرمایا میں مولا علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کرتا ان کی خلافت کی تمہارے واسطے سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب یہ سنا تو وہ خوشی سے جھومنے لگے اور کہا دیکھا اللہ نے انکار کر دیا کہ تلہ کو جنت میں نہیں بھیجے گا جب تک میری خلافت کی بیعت نہیں ہوگی یہ اجتماعی نظام ہے اسلام کا سیاسی نظام ہے اسلام کا ایسے بچوں کے ہاتھوں میں تھوڑی دے دینا اس لیے صحابیت اتنی بڑی چیز ہے اتنی بڑی چیز ہے کہ کوئی شر حتیٰ کہ کفر اسے زائر نہیں کر رہا اگر وہ اسلام میں آ گیا ختم ہو گی تلہہ ہیں تلہہ نے نبوت کا دعویٰ نہیں کر دیا تھا پھر کیا ہوا مرتد ہو گئے میدان جنگ میں جب آئے خالد رضی اللہ عنہ کے سامنے تو حضرت وقر رضی اللہ عنہ فرمایا تھا انہوں نے تلوار ماری تلہہ پہ تو تلہہ رضی اللہ عنہ کے تلوار جو تھی اس نے بدن پہ تیل لگا رکھا تھا سلپ کر گئی ان کے قبیلے نے کہا افوہ ہمارا نبی تو ایسا ہے جس پہ تلواریں بھی اثر نہیں کرتی بس اڑ گئی خبر زندہ جلا دو ختم ہو گئی بات بھاگ گئے سیدنا عمر رضی اللہ انہوں نے نماز پڑھا کے بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے تلہہ نے نماز پڑھی اور اس سے کہا میلوانین اگر کوئی آدمی نبوت کا دعویٰ کرے اور پھر توبہ کر لے آپ اس کی توبہ کو قبول کریں گے سیدنا عمر رضی اللہ انہوں کا میں قبول کروں گا ان کا میں تلہہ ہوں اس نے عمر رضی اللہ انہوں کا اسلام بھی قبول کیا صحابیت کا شرف ان کا قائم رہا اس سے زیادہ کیا مثالیں ہو سکتے ہیں